کوئی صلیقہ نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے کوئی صلیقہ ہے عرضو کا نبندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے اور آتا کیاں مجھ کو دردِ اُلپن کہاں تھی یہ پرخطہ کی قسمت اتا کیا مجھ کو دردِ الفت کہاں تھی یہ پرخ خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل یہ حضور کی بندہ پروری ہے میں اس کرم کے کہاں تھا قابل یہ حضور کی بندہ پروری حضرات ان شیروں کو خانقاہوں میں پڑھا جاتا تو سجادہ نشین حضرات اس شیروں کو کئی دفعہ سنتے میں شیر پڑھنا ہوں کہ اتا کیا مجھ کو دردِ الفت کہاں تھی یہ پرخ خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل یہ حضور کی بندہ پروری ہے اور کسی کو حال دل سنائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دوگے تمہارے ہی در سے لو لگی ہے بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں تو سیراجم منیر کہیے بشیر کہیے نظیر کہیے سیراجم منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے حضرات اتنے خوبصورت نات کے شیر پڑھنے والے اتنے شورہ حضرات ہیں نمبر شریف پر موجود ہیں ایک اچھی آواز کی کتاب آپ کے مطالعاتی دہلیس تک پہنچی ہے جن وہاں دیہم سے پہنچی جس کے وجہ سے پہنچی ازاد کا نام اللہمہ سرفراز برکاتی ہے دوستوں مجھے لگ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ آج مولانا انام الحق برکاتی کیا ہاں ان کے شہزادے صاحبزادے کی آمد پر انہوں نے تو ملاد کیا اتنے اچھے اچھے انتقابات کیے اتنے اچھے اچھے لوگوں کو چنا آج کے سرپرستی کے لیے علاہاج مفتی احمد حسین صاحب کا انتقاب کیا نات پڑھنے والوں کی جماعت بڑی کسیر تھی مگر بلگولے مدواپور حضرت مولانا زبیر کا انتقاب کیا وہیں دوسری طب شہن شاہ نغمات شہن شاہ ترنم اصغر امام آسوی مدحبوری کا انتقاب کیا انتقاب تو کیا ہی کیا ان سبوں کے ساتھ ساؤنڈ سرویس کا بھی اچھا انتقاب کیا روایتی ساؤنڈ سے ہٹ کر کے آشک اینڈ کو کا انتقاب کیا حاجی نگر اور اتراب کے جتنے بھی گرد و نوہ میں ہونے والے پروگرام کو کامیاب کرنا مائک کی وجہ سے کامیاب ہو جانے والا مائک آج آپ کی بستی میں آیا ہے دوستو ملاد پاک کے لیے اچھے ساؤنڈ کا انتقاب اچھے سرویس دینے والے لوگ کے لیے ہی وجہ سے ہوتا ہے ان لوگوں میں ایک نام آشک اینڈ کو کا بھی آتا ہے جس نے کئی کئی جلسے کو ساؤنڈ کی وجہ سے کامیاب کیا ہے ساؤنڈ اچھا ہوتا ہے اچھے شہرہ اس پر جم کے پڑھا کرتا ہے استقبال کیجئے استاذ العلمہ حضرت اللہ و مولانا ابباس عالم صلی اللہ رضوی کی آمد ہو رہی ہے نارے تکبیر نارے رسالت جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت نارے تکبیر نارے رسالت اس شہر کے ساتھ اب میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی آواز کو آپ کے حوالے کر دوں جو آپ کے روح روح میں گدگدی پیدا کر دے جس کی آواز سننے کے بعد آپ کے جسم میں طاقت پیدا ہو جائے توانائیں جسم کو حاصل ہو جائے روح کو تازگی کے احساس ملے آپ جب ان ناتوں کو سنیں تو وہ منظر قریب ہو جس منظر کو دیکھنے کے لئے ہم اور آپ تڑپا کرتے ہیں یعنی ہم اور آپ کی روحیں اس وقت اس نات خانی کے بعد مجھے امید ہے آواز اتنی سنیلی ہے ان کی آواز میں اتنی شیرنی ہے اتنی میٹھاس ہے کہ انسان جب سنتا ہے اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں رات میں کہیں سے کوئل کی چھکنے کی آواز آئے تو گھبرائیے نہیں سمجھ لیجئے گا کہ مولانا زبیر عالم صاحب قبلہ کہیں پہ گنگونا رہے ہیں اتنی سریلی مست کردینے والی آواز بے خود کردینے والی آواز حضرت مولانا زبیر صاحب قبلہ کے پاس ہے اب میں چاہتا ہیے ہوں کہ یہ آواز آپ تک پہنچے آئیے ان کا استقبال کیجئے نارے تکبیر نارے رسالت جشن عید ملاد النبی شائر اہل سنت علماء زبیر عالم صاحب قبلہ میں ان کا استقبال کرنے جا ہی رہا ہوں مگر ایک اور خوشخبری آپ کو سنا دیتا ہوں کہ سرزمین حاجی نگر کا ایک اور مطاہ خیر الانام اُبھر بے ہوئے شائر جس نے اس وقت نارے نبی کے حوالے سے جس جگہ بھی بزنے نارے کی محفیلے سجا کرتی ہے اس کے اس کی سربراہی اور اس بز کی زینت بننے والی ذات مولانا غلام احمد رضا حاجی نگر ان کی بھی آمد ہو گئی ہے اب آئیے ایک نارے سنیں مولانا زبیر عالم قبلہ سے پس اس شیر کے ساتھ ان کا استقبال کر رہا ہوں کہ تذکرہ مت کیجئے دنیا کا دنیا دار کا ہو سکے تو ذکر چھیڑیے احمد مختار کا بعد میں سن لیجئے گا مرشید کامیو سے بھی پہلے زبیر سے سن لیجئے مرتبہ سرکار کا